بل طالبان سر سے درست خوراً خوراً آمد ناستشیب حمدی اتمینان کی ساتھ آرسپل درست میں اٹھائیں حرد شیح خود اسلام تلان برکاتہ مدالیہ آپ سے مخاطب ہوں گے حضرت کے خرمداد اور حضرت کے حضرت آپ پورے اتمینان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ گوشت کے ساتھ آپ سنیں گے اور انشاءاللہ ہمارے نصر کے لئے اقیقتی فرامی دوں گے اور یہ بھی دارتین میں رکھیں کہ ہمارے اس اجتماع کا اختتام ان کے خطاب پر نہیں ہوگا بلکہ حضرت کے خطاب کے بعد آج کیس کنونشن کے صدر بفاق المدارد علیہ رضیہ پاکستان کے سینئر نائب صدر شیخ العدیز حضرت قرآنہ انوار الحق صاحب داؤن پر اٹھا تو مدالیہ وہ صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں گے اور پھرکم کی دعا سے اس کنونشن کا یہ اختتام فضیر ہوگا آپ حضرت حضرت شیخ العدیز حضرت کے خطاب کے بعد بھی کچھ بینام سے تشیف رکھیں کیمری ہٹ جائے کیمرے ہٹ جائے کیمرے ہٹ جائے سطرے بفاق فرمارے کیمرے ہٹ جائے سادے 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 بیٹ جائیں بیٹھ جائیں کیمرو والے بیٹھ جائیں اور ہماری مجھنے سے آمیل نے پسلے دنوں اور مدارش میں تصویر کشن کے رجحان کو ہتر امکان ختم کیا جائے اس لئے ملی مدارش ہے کہ مجھنے سے آمیل نے پسلے دنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة على سیدنا و مولانا محمد خاتم النبی و امام المرسلین وعلا آلہ و خابہ اجمائی وعلا کل من تبعہم بحسانا کے لئے یوہدی جناب صدر انجلاس میرے چاہی مہترم مدرد حضرت مولانا انبارو لخصہ دامت پر اقادت ملالیہ شیف الحدیث والمہترین دارو حمدانیاں بڑا گھٹت اور مفق کے چالیس سات سے زیادہ سے روح روان اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے علم میں ان کے پیوز میں دن دونی رات جوگنی ترہ قیاد ادافر اور دیگر حضراتِ علماء کرام جو اسٹیج پر ترشیف فرما ہے اور وہ حضراتِ علماء کرام جو اس وقت میرے سامنے جن کا خوبصورت دلدستہ ان سب کو میں اسلام کا تحیہ پیش کرتے ہوئے ارز کرتا ہوں کہ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اس وقت میرے لئے اللہ جل جلالہ کی انگنت اور بنشمار نعمت نعمتوں میں سے چند نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا شکر حدا کرتے ہوئے میں آپ کو بھی اس شکر میں خریق کرنا چاہتا ہوں پہلی نعمت یہ ہے کہ میں اس وقت ایک ایسے اجتماع سے مخاطب ہوں جو اس صوبہ پختون پختون خواہ کی اگر علمی اور دینی اعتبار سے کریم کہا جائے تو بیجا نہیں ہوں گا مدازل دینیا کے عظیم محتمیمین آساندر کرام اور بہت سے سیوخ الحدیث کہ مجھے زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اس حیثیت میں حاصل ہو رہا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا خادم منتقل فرمائے میں حضرت مرنہ خلد الرحمان صاحب دامت برکات عمرالیہ کا شکر گزار ہوں کہ اس خدمت کے لئے انہوں نے میرا نام پیش کیا اس خدمت کے لئے جس کا میں اپنے آپ کو سچی بات ہے کہ اہل نہیں سمجھ لیکن بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی خدمت اپنی طلب کے بغیر بڑوں کی طرف سے سبورد کی جائے تو پھر اللہ تمہارا کو تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی دستگیری سے نوازتے اسی امید پر میں نے یہ خدمت قبول کی ہے اور آپ حضرات سے اس بات کی دعا کا خاصگار ہوں کہ جن اقابل نے ہمارے لئے یہ ایک عظیم سائبان مہیا فرمائے مفاق المدارس کی شکر میں تو عظیم سائبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اقابل کے ذریعے مہیا فرمایا اس کی حفاظت اور اس کی آزادی اور خدمتداری کی حفاظت اس کی خدداری کی حفاظت اس کے میعار کی حفاظت کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے رفقہ کو توفیق خاص سے نوازیں اپنے رضا کامل کے مطابق مجھے خدمت کرنے کی توفیق جب تک کہ اہل اور غابل رجالِ کار اور معاملین مہیا نہ ہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرہ دکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وفاق کو ایک ایسا ناظر 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 میں عالی عدد فرمایا جس نے اپنی جوانی کا سارا رمانہ اس وفاق کی خدمت کے اندر خرف کیا اور اقابر کے سائے میں رہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ناظر میں عالی میری رفاقت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدد فرمایا تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ شرق بخشا کہ میں نے جن حضرات کو اپنا سر پرست مقرر کیا یا ان سے سر پرستی کے درخواست کی انہوں نے میری اس درخواست کو مہد اپنی شبخت کی بنا پر قبول فرمایا حضرت مولانا فلد الرحمان صاحب دامت ورقات عمال عالیہ ان سے ہم نے درخواست کی کہ وہ بخافر مدارس عربیہ کی سر پرست قبول فرمائیں انہوں نے اپنے حلقاف اگری مانہ سے اس سر پرستی کو قبول فرمایا میں ان کا دہے دل سے اس پر شکر گزار ہزار مارنہ فضل الرحیم صاحب محتم جامع شرف اللہ ہوت اور بفاق کے ان افراد میں سے جن کے سائے میں الحمدللہ بفاق نترقی کی ہے ان سے گزارش کی گئی انہوں نے بھی کبول فرمائے اور حضر مانہ محتی مفتال ادنی سار دامت ورکات امیر آلیا جن کا فیل الحمدللہ روز بروز دنیا میں پھیل رہا ہے ان سے درخواست کی انہوں نے بھی کبول فرما آیا اللہ تعالی ان سب کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں آتا کرتا پھر یہ پچھلے شورہ اور عمومی کے اجلاع میں یہ طے ہوگا تھا کہ دو کے بجائے چار حیب صدر ہوں گے تو ایک حضرت مرنہ انبار اللہ صاحب دامت پر قادم العالیہ سینی حیب صدر کے طور پر پہلے ہی سے قبول فرما چکے تھے اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد سلیمان بن نوری صاحب کا اور حضرت مولانا عبد اللہ خالی صاحب کا حضرت مولانا سید یوسف صاحب کا جلو نے یہ خدمت قبول فرمائی اللہ تبار تعالی ان کو جزائے خیر حضرت مولانا مستی عمد رفی عثمان صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں اگر اس وقت وہ صاحب فراش ہیں لیکن ہم نے ان سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ سر پرست تھی قبول فرمائیں تو الحمد اللہ انہوں نے بھی قبول فرمائی اور باوجود صاحب فراش ہونے کہ ان کا دھیان ان کے توجہات ان کے دعائیں اس وقت وفاق اور مرکول ہیں الحمد اللہ اور اسی طرح جن حضرات کو حرکان عاملہ میں نے درخواست ہمینے اور حنیب جالی دری صاحب نے باہم مشورے سے جن حضرات کو حرکان عاملہ کے طور پر ان سے درخواست کی کہ وہ ہماری مدد فرمائے میں ان کا شکر بذار ہوں کہ اللہ نے ان کو ہمارے لئے ایک بہترین رفید بنائے اور میں آپ سب حضرات شکر بذار ہوں جنہوں نے اس موقع پر سارے صوبہ خیبر پختون خاص ہے اور جس میں جیسے پہلے کہا گیا کہ مدارس دینیاں کی تعداد سب سے زیادہ ہے الحمدللہ آگ اس کا بہترین نمائلہ اس دوان میرے سامنے موجود ہے اور اسے دیکھ کر میں اپنے آنکھیں تھنڈی کر رہا ہوں اللہ سب کو دنیا آخرت مبہترین جزار اس موقع پر جو باتیں کچھ ارض کرنے کا ارادہ تھا ان میں سے بہت سی باتیں مجھ سے پہلے حضرت مانا سعید یوسف صاحب نے اور دوسرے خودروں کو نے اور پھر آخر محمد حنیف جالی دری صاحب نے آپ حضرت سے تفصیل کے ساتھ کی ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ صبح نو بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ضبر و ضبر کا مدید جہان لینا نہیں اس لیے میں اپنی بات کو بہت اثر کرتے ہوئے صرف ایک نکتہ حرف کرنا چاہتا ہوں اللہ خبار بتا رہا اسے ہم سب کے لیے نام جب وہ نکتہ یہ ہے کہ جتے یہ مدارش دینیاں ہیں ہمارے بیفاق کے زیر نگرانی جو مدارش کام کر رہے ہیں ان کی تعداد ابھی مرانا حریف زالندری صاحب نے بتائی تیس ہزار رحم دل اللہ تعداد ہے اور اس میں پچیس لاکھ طالب طلب اور طالب سے تعلیم ہوں اگر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کم بزرگوں سے ہمارا رشتہ ہے کہاں سے ہمارا آغال ہوا تو کوئی دوسرا جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے ہمارا مجتہ آغات کیا ہے دعوت ملو دیو مل الحمدللہ ہم سب اس سے واقصہ ہیں اسی کے خوش اچین ہیں اسی کے اقابل کی نقش قدم پر چلنے کے خواہش من ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھلدو کرم کے ہمارا رشتہ ان اقابل سے حضرت نانوت بھی رحم اللہ آلے حضرت گنگو بھی رحم اللہ آلے حضرت شیخ علیہ رحم اللہ آلے حضرت تھان بھی رحم اللہ آلے حضرت پردن رحم اللہ آلے حضرت آلے ہماری ہماری جو صلاح و خلاق کا راج مزمر ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم انہا قابر کی کہ طریقہ پر ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنا ہر بق جائزہ لیتے رہے کیا واقعہ تن ہم ان کے جانشین یا ان کے پیر اطار اور خرجتین ہونے دعوی دار ہیں یہ دعویٰ ہمارا درست ہے لہذا دعویٰ دوبن کی جو خصوصیت تھی جو دنیا میں آج کی دنیا میں دوسری کہیں تعلیمی اداروں میں نظر نہیں آتی مجھے اللہ خبار و تعالی ساری دنیا میں گھومنے کا موقع تھا فرمایا چھے چھے برنے آدم میں دیکھے مسلمان ممالک میں سے کوئی ملک ایسا نہیں جس میں مجھے جا کر ملماء اکرام سے اور وہاں کے مدارش سے براہ رام ملاقات کا چھر فاصل نہ ہوا لیکن جب میں ان کا مقابلہ اور ان کا مقارنہ ان بزرگوں سے کرتا ہوں جن کی طرح الحمدللہ ہم منصوب ہیں جن کے نام میں ابھی آپ کے سامنے لئے جب ان کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے بیین فرش نظر آتا آپ آپ کو اگر علم و تحقیق چاہیے مقالہ نگاری چاہیے تو بے شک اس کے لئے بہت سے ادارے دلوں میں مولی اور خلمنے دیکھیں علم و تحقیق کے سناور دیکھیں لیکن اگر علم و تحقیق کے ساتھ اتباع سنت کا جذبہ اور اپنی زندگی کو زندگی کے ہر قول و فعل کو اللہ تعالی کے رضا اور نبی کریم صلی اللہ علم صلی اللہ علم کی غلامی میں گزارنے کا جو جذبہ ہے جو یہاں پایا ان بوری نشیلوں میں پایا ان بوری نشیلوں میں جو پایا وہ میں نے نہیں دنیا میں نہیں اللہ ماشا جب دارلوم دیوبند قائم ہوتا ہے میرے دادا حضرت مانا حمد یعظین صاحب رحمد اللہ یہ دارلوم دیوبند کے حمد عمر تھے جس سال دارلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا گھ کی بلادت ہو حضرت مانا حمد یعظین صاحب اور حضرت محکی ملمت مانا عشب علی صاحب تھانوی کے ہم سبق تھے ایک ہی ساتھ سبق پڑھا ہے ان حضرات نے حضرت شوکل سے حضرت مانا عمد یعقوب نانو سوی رحم اللہ نے بغیر سے تو وہ فرمایا کرتے تھے میرے دادا کہ میں دارلوم دیوبند کا وہ بغ حدیث سے لے دربان اور چپرانسی تک ہر شخص صاحب حضرت بلی اللہ دربان گیت پر بیٹھا ہوا چوکی داری کر رہا ہے اور اس کے لقائے پر سکتہ جاریے ہم نے وہ زمانہ دی دربان اور اسی لیے جب دارلوم دیوبند کی تاریخ نکالنے کا موقع آیا اب تو وہ الپی نا پید ہو رہا ہے سوائے مرنہ جمید صاحب کے سابدادوں کے اب شاید کوئی اور اس کو جاننے والا نہیں رہا کہ الفاظ جیسے بنائے جاتے ہیں جن کے آداد ملا کر کوئی سن بن جاتا مرنہ حلیل صاحب تھانوی مدد علوم نے تو جب دیوبند کی تاریخ نکالنے کا بات آیا کہ ایسا جملہ نکالا جائے جسے تاریخ بلادت کہلو یا تاریخ آغان کہلو تو کیا نکلا فارسی کا جملہ در مدرسہ خانقاہ دی دے در مدرسہ خانقاہ دی دے اب تو مشکل لیے فرس فارسی بھی آبانے آنی پڑا جائے اس وجہ سے لوگ فارسی گئے جملوں سے بھی پوری ذرا آشنا نہیں رہے لیکن معنی اس کے یہ ہے کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ لیکھ اور کسی نے تفسرہ کیا تھا اور صحیح کیا تھا کہ دن کے بعد جا کر دیکھو تو یہ قال اللہ اور قال الرسول کے پڑھانے اور پڑھنے میں مشغول ہیں اور رات کے وقت جا کر دیکھو تو یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سلطرے دھو کر گڑھ 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 نہیں ملے وہی بات جو حضرت صحاب کرام کے بارے میں ایک نصرانیوں کے ایک الچی نے جا کر کہی تھی جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس قسم کے لوگ دیکھ کے آئے ہو تو اس نے کہ رہبان ملنی رہبان ملنہ یہ راپ کے وقت میں رادی ہوتے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی اور دن کے وقت بہتری شہ سوار ہوتے تو احمان احمق قابل کہیے لن کہ ایک درست علم میں علم و قصیق میں کیا بتا کس مقام کر مجھے ہو رہے ہیں مشکل یہ ہے کہ آخر ہم سوانے میں اپنے بدلوں کی سوانے سے بھی گافر ہوتے جارے ہیں اور میری گزاری سے سارے اصحاب ملاری سے کہ اپنے اقابل جتنے بھی حضرت نانوک سلام دلالے سے لے کر حضرت مدلی رب دلال دل بھر 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 اقابل ہر ایک سوانے ہر تعلیم کو ہم اسطاع کو بھاستی آپ کرنی چاہئے تاک کہ اس کا مزاج بتا ہو ہمارے اقابل کا مزاج جاتا تو وہ حضرت میں حضرت کا فکر کر رہا تھا کہ الحمدلللہ اس کے بعد ہم نے حضرت شیفر کے دیانت نہیں کی ہم نے حضرت شاہ کی زیارت نہیں کی ہم نے حضرت خانوی رفضالے کی زیارت نہیں کی ہم نے مجد رفضالے کی زیارت نہیں کی لیکن الحمدلللہ اللہ اللہ کا بارک تعالی نے ان کے براہ راست خیض زکان کی زیارت براہ گار آنکھوں کو کرا دی ہے براہ خیل پانے والے جنہوں براہ راست خیل میرے والد براہ راست خیل 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 اور پہلے پہلی بیت خیل خیل رحمت اللہ حضرت بن نوری رحمت اللہ اللہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ حضرت خانی صاحب رحمت اللہ خیل حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ حضرت مددی سے استفادہ کیا اگر فراغت نہیں ان کے شاگد میرے استاد صاحب اللہ حضرت مددی ان کی عزارت کرا دی اللہ ڈالت مستر صاحب خط خرم صاحب اللہ بات حضرت ، خیل صحب صلی یا صحب 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 نہیں بنے لیکن اللہ نے آدمی دکھا دی ہے اللہ نے آدمی دکھا دی ہے لہٰذا کوئی بیل آ کر ہمیں روکہ نہیں دے سکتا کہ آؤ مجھے آدم مانگو کیونکہ ہم نے حقیقت ہے آدمی دیکھیں کوئی بیل آ کر ہمیں روکہ نہیں دے اس لیے ہم جب بننا چاہیں گے تو آدمی بن جائیں گے کیونکہ ہم نے آدمی دیکھے ہیں تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے خود ہمارے لیے نعمت ہے یا وہ ان کی بات تو توازوان تھی ہمارے لیے حقیقت ہے کہ اللہ ہمارے کو دانے آسان میں دیکھنا ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں صرف ایک بات موقع برد کرنا چاہتا ہوں بہت دیر ہوئی کیا کہ ہمیں اپنے اس مزاج کو اور اپنے اس میعار تعلیم کو اور اس میعار عمل کو اگر ہم نے برقرار رکھا انشاءاللہ دنیا کے کوئی طاقت ان مدارس کو ختم نہیں گئے کوئی طاقت ختم نہیں گئے الحمدللہ ہم کیسے گئے گزرے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی سے جن بزرگوں کے ہمیں جوٹے اٹھائیں ان بزرگوں کا یہ فیل ہے کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے حق کے باورے بارے میں کبھی کوئی مفاہمت نہیں ہو جائے کبھی کوئی مفاہمت نہیں ہو جائے اور میں نے جملہ پہلے کہا تھا آج پھر دوراتا ہوں ہم دشمن کسی کے نئی ہے ہم دشمن کسی کے نئی ہے اور نہ ہم مداہر ہیں نہ کسی کی دشمنی ہے اور نہ مداہرات ہے ہمارے سامنے اگر کون شخص حق لے کر آتا ہے تو ہم اس کی تائید میں نبت یاد لیکن اگر کون شخص ہمیں باطل پر چلنے پر مجبور کریں تو ہم اپنی تمام ناتمانیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے مرتے دمدر کریں گے لیکن بسکتے کہ ہم اپنے اقابل کے بزاد و مدافت کو سمجھ کر اپنے مدارش کو اس کے مطابق چلنے آج ہمیں اپنے درد عمل پر مدارش جس منحج پر چل رہے ہیں ان سب پر خود ترقیدی کی لگاہ سے دیکھنا چاہیے آئے ہم اقابل کا جن کا ہم نام لے واہے ہیں جن کے ہم نام لے واہے ہیں ان کے طریقے پر چڑھ رہے ہیں یا نہیں چڑھ رہے ہیں اجوائے سنت کا احتمام ہے یا نہیں مساق مدارش میں طلبہ کو نماز با جمعات کا احتمام کرایا جا رہا ہے یا نہیں کرایا جا رہا ہے ان کو جھوٹ سے ہی بر سے گناہوں سے برد نظری سے موبائل کے حلق استعمال سے ان کو روکا جا رہا ہے یا نہیں روکا یہ چیزیں ہمارے سر سے زیادہ اہم ہیں اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی ہی پروانی ہے کوئی ہمیں رجات پسند کہے کوئی ہمیں داکھیانوس ہی کہے کوئی ہمیں یہ کہے کہ ان کو دنیا کے خبر نہیں ہے یہ سارے تانے سارے اعتراضات ہمارے گلے کا ہار ہمیں سب منظور ہے لیکن جو منظور نہیں ہے وہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اوپر ایک آنچ آنا ہمیں منظور نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے یا لہو بھرم ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دے رہے ہیں